اسلام علیکم ناظرین خستہ کے آگاز میں دیکھتے ہیں خلیر خالد جورس کو گولی مار دیتے ہیں پھر سلطان کی تنظیم کا آدمی رتشیڈ کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ اگر آپ نے اب بھی ہار نہیں مانی تو آپ کی باقی بچی ہوئی دولت بھی ہم تباہ کر دیں گے پھر رتشیڈ ہار مان جاتا ہے اس آدمی کو ایک چابی دیتا ہے وہ چابی ایک سندوق کی ہوتی ہے جس میں تمام معلومات ہوتے ہیں کہ کیسے کون کہاں سے بگاوت کرے گا اتنے میں احمد پاشا آر جاتے ہیں وہاں چابی اس آدمی سے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں امید ہے آپ نے تورک کہو ضرور اس سے لطف لیا ہوگا احمد پاشا یہ کی کر چلے جاتے ہیں پھر رتشیڈ اور ویمرے بہوش ہو جاتے ہیں پھر محل میں سلطانہ بیدار سلطان کو کہتی ہے مجھ سے اگر انجانے میں کوئی حق تلفی ہوئی ہوں مجھے معاف کر دینا سلطان بھی بیدار سے یہی کہتے ہیں پھر سلطانہ روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر بندرگاہ پر راسے بٹکے ہوئے سپاہی اپنے ساتھیوں پر حملہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بہت سے سپاہی مارے جاتے ہیں اور وہاں توفیق پاشا بھی موجود ہوتے ہیں پھر وہ سپاہی ان کو بھی گولی مارتے ہیں جس سے توفیق پاشا زمین پر گر جاتے ہیں اتنے میں تحسین پاشا سلطان کو بتاتے ہیں کہ دوسری بٹالین نے بھی حملہ کر دیا اپنے فوجی بھائیوں پر اور مختلف طرف سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں سلطان سن کر گسے میں آج تہن اور احمد پاشا کا انتظار کر رہی ہوتے ہیں پھروس خفیہ کمرے سے باہر جاتے ہیں کہ باہر توفیق پاشا زخمی حالت میں آ کر سلطان کو بتاتے ہیں کہ دوسری بٹالین نے محل پر حملہ کر دیا اور اپنے فوجی بھائیوں پر گولیا چلا رہے ہیں سلطان پھر سے اپنی چھڑی زور سے زمین پر مارتے ہیں اور پھر سپاہیوں کو توفیق پاشا کو ہسپتال لے جانے کا کہتے ہیں سلطان حرم میں سب کو جانے کا کہتے ہیں مگر شہزادہ سلیم اور شہزادہ عبدالعقادر سلطان کے ساتھ رک جاتے ہیں کہتے ہیں بابا ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے سلطان مان جاتے ہیں پھر محل میں احمد پاشا آتے ہیں سلطان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے رجشت سے معلومات حاصل کر لی ہیں مگر سلطان شدید گسے سے ان کو بتاتے ہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے احمد پاشا بہت دیر ہوگی ہے پھر سلطان کے پاس محمود پاشا تحسین پاشا ہوتے ہیں سلطان ان کو بولتے ہیں ہم ہار نہیں ماننے والے ہم مقابلہ کریں گے پھر تحسین پاشا اور محمود پاشا پسٹول لے کر منہرک سپاہیوں سے مقابلہ کرنے باہر جاتے ہیں وہاں احمد پاشا منہرک سپاہیوں سے مقابلہ کر رہی ہوتے ہیں مگر بہت سے محل کے سپاہی مارے جا رہے ہوتے ہیں پھر منہرک سپاہیوں میں سے دو سپاہی محل کی طرف جاتے ہیں ان کو محمود پاشا اور تحسین پاشا دیکھ لیتے ہیں ان کو روکنے کے لیے جاتے ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ سپاہی ان کو گولی مار دیتے ہیں تحسین پاشا اور محمود پاشا اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں سلطان سے اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے پھر اتنے میں احمد پاشا کے ساتھ بہت سے سپاہی مارے جاتے ہیں اتنے میں احمد پاشا کو بھی گولی لگ جاتی ہے اپنے وطن کے لیے جان خوربان کر دیتے ہیں جو کہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے اس طرح تحسین پاشا محمود پاشا اور احمد پاشا شہید ہو جاتے ہیں اپنی جان کا وطن کی خاطر نظرانہ پیش کرتے ہوئے پھر سلطان اوپر شہزادہ سلیم اور عبدالو قادر کے ساتھ ہوتے ہیں وہ منہرد سپاہیوں کو روکتے ہیں مگر سپاہی بہت تعداد میں ہوتے ہیں سپاہیوں نے محل کو آگ لگا دی ہوتی ہے ایک سپاہی سلطان کو باہر سے کہتا ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں پھر سلطان عبدالو قادر کو اسے جہنم واصل کرنے کا کہتے ہیں پھر عبدالو قادر اس کو مار دیتا ہے محل میں ہر طرف بہت دعاں پیل جاتا ہے شہزادہ سلیم دیکھنے جاتے ہیں مگر ہر طرف آگھی آگ فیلی ہوتی ہے سلطان شہزادہ عبدالو قادر اور شہزادہ سلیم بہت مشکل سے سانس لے رہے ہوتے ہیں پھر شہزادہ سلیم سلطان کو آ کر بتاتے ہیں کہ محل میں چاروں طرف آگھی آگ فیلی ہوئی ہے پھر شہزادہ عبدالو قادر سلطان کا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ میرے سلطان مجھے معاف کر دی میں سلطنت کو جلتے نہیں دیکھ سکتا سلطان ان کو کہتے ہیں آگ کو بجھا دیا جائے گا اور سب پہلے جیسا ہو جائے گا مگر اتنے میں شہزادہ سلیم بے ہوش ہو کر گرنے لگتے ہیں سلطان ان کو زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر ان کو بلاتے ہیں کہ میرے بیٹے مگر شہزادہ سلیم زمین پر گیر جاتے ہیں اور پھر شہزادہ عبدالو قادر بھی مشکل سے سانس لیتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھتے ہیں سلطان ان کو بلاتے ہیں کہ میرے بیٹے مگر عبدالو قادر بھی زمین پر گر جاتے ہیں سلطان کہتے ہیں عبدالو قادر سلطان نے کبھی اپنے بچوں کو ایسے نہیں دیکھا تھا اب سلطان کی حمد بھی جواب دے گئی تھی پھر سلطان بھی گرنے لگتے ہیں اور سلطان بھی زمین پر گر جاتے ہیں جو کہ بہت دل دہلا دینے والا منظر ہوتا ہے سلطان کے لیے دل سے دعا نکتی رہی کہ کیسے انہوں نے سب کا مقابلہ کیا آپ کے دل پر کیا گزری کومنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں اگلے سیزن چار میں اللہ حافظ